اللہ 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 روایتیں ہیں کہ جو جناب سکینہ صلی اللہ علیہ سے ہم تک پہنچی ہیں یہ آپ یہ حدمت میں عرض کر دوں سید عبدالحسین نشاپوری نے اپنی کتاب ریحانہ کربلا کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے دو روایتیں ایک روایت وہ کہ جو دونوں ہی روایتیں بی بی انہوں نے سن سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جناب سکینہ صلی اللہ علیہ نے بیان کی تھی کہ ان سے سنا اور ان سے سن کر بی بی روایت کر رہی ہے پہلی روایت اور وہ روایت یہ ہے کہ جو حملت القرآن ہے وہ عرفاء اہل جنت ہیں کیا روایت ہے حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ قرآن کے جو حاملین ہیں قرآن کے جو وارثین ہیں وارثانے قرآن اہل جنت کو پہچاننے والے لوگ ہیں یا یوں ترجمہ کیا جائے گا اس روایت کا یا یوں ترجمہ کیا جائے گا کہ جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں جو قرآن کے حقیقی حاملین ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے ان کی پہچان خوب رکھیں گے وہ کسی کو جس کا چہرہ دیکھیں گے دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ یہ اہل جنت ہیں اور یہ اہل نہار ہیں خیر تو ایک روایت یہ کہ حملت القرآن ہے عرفاء اہل الجنہ کہ اہل جنت کے عرفاء میں سے ہیں کون حملت القرآن یعنی کہ جو وارثان قرآن ہے نا وہ اہل بیت اتھار علیہ السلام ہیں مولا کائنات علیہ السلام کون ہے قسیم الجنت ورنار جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں مولا کائنات علیہ السلام ہے ہے نا یا مولا کائنات علیہ السلام کون ہے قسیم الجنت ورنار جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے تو اب اس کے بارے میں بڑی علماء کرام نے بحثیں کی ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام ہوں گے جو کھڑے ہو کر وہاں جنت جہنم تقسیم کر رہوں گے یا نہیں جنت و جہنم کی تقسیم کا میعار علی ابن عبی طالب ہے دیکھا جائے گا علی کی محبت ہے جس کے دل میں اسے جنت میں بھیجا جائے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اسے جہنم میں بھیجا جائے تو دونوں یہ اعتبار سے ملتا ہے مگر خود جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام اور علی اور اولاد علی رسول اور اولاد رسول یہ وہ ہے جو حقیقی وارثانِ قرآنِ رسول میں اس دنیا سے جاتے ہوئے جو حجت الودا کے موقع پر خطبہ غدیر ارشاد فرمایا اس کے ایک پکڑا یہ ہے اگر تم ان دونوں ہی سے متمسک رہوگے یاد رہنا کبھی بھی کبھی بھی قمرہ نہیں ہوگے میرے بعد یہاں تک کہ یہ دونوں ہی چیزیں مجھ سے حوضر قوسر برا کر ملیں گی ٹھیک اب یہاں پر حملت القرآن اور رفع اہل الجنہ اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی پھر یہ ہوئے کہ صرف قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچان لیں گے جہنمی جنتی کو اور جہنمی کو بلکہ دنیا میں بھی آج بھی جو اہل الجنہ ہے اسے آج بھی وارثانِ قرآن پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ وہ روایت ہمیں ملتی ہے جس کے اندر امام معصوم علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین کے آزادار حسین ابن علی اپنے قتلگاہ سے بیٹھ کر تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری چہروں کو دیکھتے ہیں تمہارے آنسوں کو دیکھتے ہیں تمہارے آبا و اجداد کے ناموں سے واقف ہیں اور وہ تمہارے حق میں جب تمہیں دیکھتے ہیں ان کے لئے ان کے غم میں آنسوں بہاتے ہوئے تو وہ تمہارے حق میں دعا فرماتے ہیں قرآن کے حقیقی وارثان جنت والوں کو پہچانتے ہیں جنت والوں کو پہچانتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ جنت والا وہی تو ہوگا کہ جو اہلِ بیتِ اتھار کو پیار کرنے والا ہوگا جو اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے دین پر چلنے والا ہوگا لہذا یہ ایک روایت جو بیوی سکینہ صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور ایک روایت اور ہم تک پہنچی ہے جو شہزادی سکینہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے اور وہ روایت علامہ مجلسی نے خود اپنی سنت کے ذریعے سے بیان کی ہے اور بقر ابن احنف بقر ابن احنف یہ راوی ہے اور انہوں نے اس روایت کو بیان کیا اور یہ کہتے ہیں کہ جنابِ فاطمہ بنتِ امامِ رضا علیہ السلام انہوں نے یعنی دخترِ امامِ رضا علیہ السلام نے دخترِ امامِ مُسیٰ قاظم علیہ السلام سے سنی دختر امامِ قازم علیہ السلام نے دختر امامِ صادق علیہ السلام سے سنی دختر امامِ صادق علیہ السلام نے دختر امامِ باقر علیہ السلام سے سنی دختر امامِ باقر علیہ السلام نے دختر امامِ سبجاد علیہ السلام سے سنی اور دختر امامِ سبجاد علیہ السلام نے سنی یہ روایت جنابِ سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہہ سے اور جنابِ سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہہ نے سنی جناب ام کنسون بن فیومان علیہ السلام سے اور تو دعایت یہ تھی کہ رسول نے فرمایا اچھا اب بی بی ام کنسون نے کن سے سنی اور دورہ ی کائنیت علیہ السلام نے کن سے سنی جیוטہ اگر رسالت مہم سے رسالت مہم فرما رہے اور یہ دعایت ان کے ذریعے سے پہنچی ہے جناب سکینا سلام اللہ علیہ آئے اس کی ایک رابیہ ہے کیا فرمایا رسالت مہم فرما دے کہ میں میراج کے سفر پر گیا جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا تو میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر ایک بہت بڑا قصر تھا در اور یاکود سے سجا ہوا اور اس کا ایک دروازہ تھا کہ جو موتیوں کے ذریعے سے سجا ہوا تھا اور اس پر ایک پردہ لگا ہوا تھا اور اس پردے پر یہ آیت یہ عبارت لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم کہ علی جو ہے وہ اس قوم کے ولی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں محمد رسول اللہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس قوم کے ولی ہے ولی ہے یعنی اس قوم پر اللہ کی جانب سے اختیار رکھنے والے ہیں اولاب انفسوں سے ہم ہیں ٹھیک یہ میں نے عبارت دیکھی اور اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا تھا اس عبارت یعنی اس جملے کے نیچے ایک اور جملہ لکھا ہوا تھا اور وہ جملہ یہ لکھا ہوا تھا بخن بخن لشیعت علی ابن عبی طالب مبارک ہو اور مبارک بات ہو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو مبارک ہو علی ابن عبی طالب کی شیعہ کو علی کو ماننے والے لوگوں کو مبارک بات لکھی ہوئے وہاں پر اس عبارت فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے میں جب اندر گیا ٹھیک یہ روایت رسول فرمانے مولای کائنات مولای کائنات سے بی بی امی کلسوم بی بی امی کلسوم سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دروازے کے اندر گیا تو جیسے میں اندر گیا تو میں نے دائیں جانے میں اپنے ایک اور قصر دیکھا اور وہ قصر عقیق کا قصر بنا ہوا تھا عقیق کا محل بنا ہوا تھا عقیق سے بنا ہوا اس کا دروازہ چاندی کا دروازہ تھا اور اس پر پردہ لگا ہوا تھا اور اس پردے پر لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ علی وسیع المصطفی علی وسیع المصطفی اور پھر نیچے ایک اور عبارت لکھی ہوئی تھی بشر لشیعت علی بیتیب الولادہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو بشارت دے دو ان کی ولادت کی پاکیزگی کی بشارت دے دو بشارت دے دو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی چاہنے والوں کو ان کے ماننے والوں کو کہ ان کی ولادت کو پروردگار عالم میں پاکیزہ رکھا ہے کی ولادت کو پاکیزہ رکھا ہے اچھا مولا کائنات علیہ السلام ہی کو کیوں مولا کائنات علیہ السلام ہی کو کیوں اس لیے کہ رسالت ماں تک تو سب آگئے جو معاملات دگرگو ہوئے وہ رسول کے بعد علی بن عبی طالب علیہ السلام سے ہوئے پروردگارِ عالم نے اپنے دین کو بھی جب کامل فرمایا نا اليوم اکملتو لکن دینکم وہ رسول کی نبوت کے اعلان کے بعد نہیں کیا ہے غدیر کے دن جب ولایت علیب میں عبی طالب علیہ السلام کا اعلان ہو گیا کہا اليوم اکملتو آج کے دن میں نے کامل کیا اپنے دین ورزیتو لکم الاسلام ادینہ آج کے دن میں تمہارے دین سے راضی ہوا ہوں یعنی کہ جس دین میں علی بن عبی طالب علیہ السلام میں ہو اس دین سے اللہ بھی راضی نہیں ہے